اسلام علیکم ہوم ریسپیز میں ویلکم تو آج میں آپ کے ساتھ مٹر پلاو کی ایک ایسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں کہ جب آپ کے پاس چکن اور مٹن یا پھر کوئی گوشت موجود نہ ہو تو آپ یہ چھٹ پٹ سے یہ ریسپی بنائیں اور اپنے مہمانوں کو خوش کر دیں تو چلیں یہ دعوتوں کا بھی مزہ دیتی ہے اور ویسے بھی آپ اس کو نارمل روٹین میں بنا سکتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل ہوم ریسپیز کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولی گا کیونکہ اس سے ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بہت آنے پہنچ سکے گی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چھے ٹیبل سپون کی قریب کوکنگ آئل دیکچی میں شامل کریں اور اس میں کٹی ہوئی ایک میڈیم سائز کی پیاز شامل کر کے میڈیم فلیم پر سوٹے کر لیں پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اب اس کے اندر ادرک لسن کا پیز شامل کیا اور کچھ دارچینی، کالی مرچین، لونگیں، سونف پاورڈر، دھنیا پاورڈر اور چکن کیوب کا استعمال کیا ہے میں نے چکن کیوب ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جاتا ہے آپ چاہے تو اسکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو اس میں بلکل چکن والا ذائقہ بھی آ جائے گا دو ہری الائچیاں ڈال دیں اور اب میں یہاں پر دہی کا استعمال کر رہی ہوں جو کہ میں نے تین ٹیبل سپون کے قریب لیا تھا اس کو میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے میں مکس کر کے پکا لوں گی کچھ ہری مرچے شامل کروں گی اور پھر میں یہاں پر ایک کپ کے قریب مٹرن لیے تھے جو کہ میرے پاس فروزن تھے تو میں نے ان کا استعمال کیا ہے یہ شامل کیا اور اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اس کے اندر گرم کھولتا ہوا پانی شامل کیا تاکہ مٹر اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے بس میں اس کو مکس کر لوں گی اور ڈھک کر میں نے اسے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا جب یہ اچھی طرح سے گل گئے تو پھر میں نے اس کے اندر چاول ڈالے جو کہ میں نے ایک کپ پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اس سے پہلے یہاں پانی ڈال دیں تاکہ بوائل آجائے دو گلاس پانی میں نے شامل کیا تھا نمک اس کا اور مرچیں چیک کر لیں اس پوائنٹ پر میڈیم فلیگ پر اچھی طرح سے کپ کریں اور اس کو ڈھک کر پکا لیں تو جب پانی ڈرائ ہو جائے تو اس میں فوٹ کلر یہ بلکل آپشنل ہے میں نے اس کو یوز کیا تھا اور اکثر میں پلاو میں یہ یوز کرتی ہوں مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے آپ چاہے تو اسکپ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون کے قریب کیوڑا وارٹر بھی شامل کیا اور دس منٹ تک اس کو لو فلیم پر دم دے دیا تو دیکھا آپ نے یہ مٹر پلاو کتنا خوبصورت اور مزے کا لگ رہا ہے جب کھانا دیکھنے میں خوبصورت لگے تو کھانے میں کتنا مزے کا ہوگا آج ہی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اس طرح سے اپنے مہمانوں کے سامنے ضرور بنائیں اور بیف یا پھر مٹن پلاو کے پھول جائیں تو میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چانل ہوم ریسپیز کو سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ کرنا مد بھولے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیجئے گا اللہ حافظ